سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز سلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاست تلنگان علاقے دکن کے خبرنامہ آئین آئین دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں آخری پیغمبر ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا اسطی وزیر بلدی نظم نسق کے ٹی آر نے آج سریس اللہ میں چار اکڑ ارازی پر ریڈی ویل فیر سوسائیٹی کی عمارت کا سنگی بنیاد رکھا بعد ازہ انہوں نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی اور اپنی مخاطبت میں کہا کہ مذہب ذات پات کونسا بھی ہو لیکن غریب بھی ایک ہی ہے چیف منسٹر اکی سی آر کسی بھی قسم کی سکیم نافذ کرتے ہیں تو اس سکیم کے ذریعے غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سی ایم کے سی آر ایک کسان کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کسانوں کے مشکلات جانتے ہیں اسی لئے کسانوں کی فلحہ کے لیے کئی سکیمات متعرف کی ہے اس موقع سے انہوں نے کہا کہ اس ماہ کے اٹھائیس تاریخ سے کسانوں کے خاتوں میں رائیتو بندھو سکیم کی رقم جمع کیا جائے گا ملکمین پہنچانے کی کسیم کے algoD Vi too اسی لئے کسیم کے لیے کسیم کے لیے کچھ مسنو سوڈل را Desktop جسیم اللی مٹم مددی زیلا پرشت آدھیکشو لالوں سوڈرین نادم پوٹا عرنہ راہو ریٹگر سوڈرین مانکو سمرتھیکنی ایوز دارم پورنجی اکیٹ کنجی سنا مانکو گرم پورنجی DCMS آدھیکشو لالوں سریتان ریٹگر واروٹی لائنا سوڈرین سیدین نائم لو اینو منوبر ریٹگر گاؤ்டிலு مانچی مانچی مارکேٹ کمٹی اردھیکشو لالوں گاؤ்டிலேனா جிலா ریٹ்டிசன் شیمس سنکم پردار کار درشی سوڈرین رام ریٹگر جிலா مہیلا درشی ریٹ்டிசன் شیمس سنکار سوڈری نیووڑی مامتہ سوڈرین 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 سنگانہ سٹیٹ میڈی اکیڈمی کی جانب سے اردو صحافت کے دو سو سال مکمل ہونے پر اردو صحافیوں کے لیے آج پچیس جون اور چھبیس جون کو تربیتی پریگرام کا اردو مسکن قلوت میں نقاد عمل میں لائے گیا جس کی افتتاحی تقریب صبح گیارہ بجے سے آغاز ہوئی اس جلاس میں مان خصوصی کی حیثیت سے وزیر اداخلہ محمد محمود علی رکن سنب علی چار منار ممتاز احمد خان نے شرکت کی اس موقعے پر محمد محمود علی نے کہا کہ اردو ایک میٹھی اور شیری زبان ہے یہ کسی ایک مخصوص طبقے کی زبان نہیں بلکہ کئی مذاہب کی لوگوں نے اردو زبان کو اپنایا ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے اردو کو دوسری زبان کا درجہ دیا ہے اور اسی طرح سرکاری ملازمت کے مسابقت امتحانات کو بھی اردو میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس موقع پر مختلف صحافیوں کو بھی تحنیت پیش کی گئی بھی ہے اس کو سکھ چکے جہاں اردو کے ساتھ اردو کی تعلیم جاتی ہے جب اپنی بادری زبان پر ماں سکھ آئی جاتی ہے اس رکھنا بہت مسئل اردو 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 کے لیے بھت رکھنا پڑت اس تر سن بس آتھ ان کے اس کے لئے انکرانے گوستاز رکھنا پڑتا ہے اس کے لئے ہم کوشی کریں چیز اسکول میں اردو پڑھائی جاتی ہے اسی اسکول میں ہمیں بچوں کو اس پیدے میں دادنا دینا ہے تاکہ ہمارے اردو زمان کے محبت کرسکے لیکن ہمارے سی ایمز آپ بہت اتنی سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہم نے اردو اکاڈمی کے لئے اردو خالد ساری ہم نے باتا ہر سال ایک لڑوں پہ لکھ دیا جاتے ہیں اور یہ پیچھے فیس کی پاسلز کیے گئے کئی چینلیشنوں کو خاص ہوتے کرونا کے اندر کافی اچھی مدد کی گئی کرونا کے جنگارہ بھرنے کے باہر تک سکسین گھوڑ مال لکھ بن سکسین گھوڑ مطلب سولہ گھوڑ ایک سولہ لکھ روپے تقسیم کیا گئے اور خاص ہوتے بچوں کی تعلیم پار ایجوبیشن پار ابھی ایک لاکھا چک لیا گیا ایک صاحبی کے ایڈیا کو اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو تیر کلاس تک ہر مہرہ ایک ازار روپے دیا جاتے ہیں اور ان کو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیوہ کو بھی پاس صاحب تک وزیفات گیا جاتا ہے لیکن ہمارے سٹیٹ میں اردو کی خطر کرنے والے ہیں تو ہمارے چیف میسہ صاحب ہے اردو نے خاص طور سے ہم جتے لنگا کہ ڈی چیپ ساتھ کے پاس اردو جانے والے کوئی نہیں ہوتے کلکٹروں کے پاس کوئی نہیں ہوتے مینسٹروں کے پاس کوئی نہیں ہوتے اگر اردو میں کوئی لیٹر آتا ہے پھر دیکھتا ہوں مجھے بھی کئی پہلے ہمارے گھر سے لیٹر لیٹر لیٹھتی ہے مہرے گھر سے لیٹر لیٹھتی ہے مہرے گھر سے لیٹر لیٹھتی ہے ہمارے سیرکہ اپنے کیابنٹ پر سکتی سے گھا جہاں اردو سے لیٹر آتا ہے تو اس کا جواب اردو میں بھی جائے جائے کسی لیے اردو آپ سے سکاپ آٹ گیا خدیب ملک پیٹ مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر پر اکنے سنبلی بلالہ نے مقامی کورپوریٹر شفی الدین کے ہمراہ حکومت کی جانب سے متعرف کردہ دلیت بندھو سکیم کے تحت چار سیمٹ مکسر ٹرکس کو استفادہ کرندگان کے حوالے کیا بعد ازا میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلقے میں سو مستفیدین کا انتخاب کیا تھا جن میں چوریتر افراد کے خاتوں میں رقم پہلے ہی جمع ہو چکی ہے اور باقی افراد میں جلدی یونٹ کو تقسیم کیا جائے گا ہم نے ہنڈرڈ لوگوں کا ڈسٹ کیا تھا جس میں پورے ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ کو سانگ چن ہو چکا ہے سیونٹی فور لوگوں کی اکاونٹ میں پائسے بھی آ چکے ہیں دس دس لاک روپے ان میں سے جو میٹریل ڈیپارٹمنٹ کوارڈنیٹ کر کے جس کو جو بزنس کرنے کا ہے وائکلز ہے سنٹرنگ کا میٹریل ہے تو برحل وہ بلا رہے ہیں ان کو کہ وہ اپنے بزنس کر سکے تو آج چار لوگوں کا فائنل ہوا چار لوگوں کو یہ میڈرز اور سنٹرنگ کا سامن وغرا دلائے بیالنس ٹوئنٹی سکس لوگوں کا بھی اکاونٹ میں پائسہ بھی آ جائیں گا اور یہ ٹوٹل بیالنس اپ چار ہوگے بعد 96 بچے ہوئے ہیں ان کو بھی جو 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 جس کا جس میں انٹرسٹ ہے وہ رکوائرمنٹ کے حساب سے سب کو سامن دلا کر امیڈیٹ ان کو روزگار پر لگیں گے یہ روز ملک پیٹ اسم لی کانسٹینٹسی پردیلو گاورا نیلو پیدھرلو بلا لہ کاری آدھوریم لو دلتبند کاریکرمون لو باغங்க نلو گروہ بینیفیشریس کی سینٹریング میٹیریல் کو سمبندھیں چی تروادث میکسرز کو سمبندھیں چی وعال لکو لبضیدار لکو یونٹ لکو پمپی نیچے دم جارگیں دی سو یہ روز نوونڈی میکتا یونٹ لکو سمبندھیں چی تروادث میکسرز کو سمبندھیں چی میں پانچ کروڑ روپے کے لاغسے سکندر آباد میں واقعے پر ایڈ گرانڈ فلائی اوور تامیر جدید بریج کا ریاستی وزیر تلسلنی سے نوازیادوں کی ہاتھوں افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے ساتھ ہی ہیدر آباد تمام شعبوں میں ترقی پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد کی عوام کی ضرورت کے مطابق انہیں پورا کرنے کے لیے ترقیاتی پریگرام کیے جا رہے ہیں جس میں اہم ٹرافک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے کئی ایک اخدامات کیے ہیں انہوں نے اس موقع سے بتایا کہ جی اے چمسی کے تحت سات بریج کا افتتہ کیا گیا مزید بائیس زیر تعمیر ہیں مزید بائیس زیادہ مزید بائیس زیادہ مزید بائیس زیادہ ایدر آباد چھنا بارکو ایدر آکتنگ و ارجاعاتبار بارکو ایک بارک��و نااشتہ لاکھنو ایدر آ sword نااشتہ یاقی کی کجعلی به dwa footing ایدر آشت سانو اید او دانشان ایدر آباد چھنا ایدر آس اینو ایدر آس ایدر آباد چھنا ایدر آباد چھنا ایدر آباد چھنا ایدر آını ایدر آباد چھنا دور روoper ایدر آباد اون ایدر آ وسو موسیقی 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 کیسی آرگار 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 کیسی آرگ نمیدی سمچرال اللہ نمیدی سمچرال اللہ نمیدی سمچرال اللہ شاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین آپ مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز